یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو تیرا نام ہل سبولند ہو یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو تیرا نام ہل سبولند یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو تیرا نام ہل سبولند ہو تیرا ذکر عام کو بکو تیرا نام ہل سبولند ہو یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو صبح صبح کا وقت ہے اور اب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے خواہ پیڑ ہو پتے ہو جانور ہو پیڑ پودے ہو تمام چیزیں اللہ کا ذکر بیان کرتی ہے اللہ اللہ کرتی ہے یہ وقت بہت ہی سہانا وقت ہے اور یہ موقع بار بار نہیں آتا ہے اس طریقے سے سجاوٹ ہیں اور پھر علماء کرام کی زیارت یہ وقت بہت ہی سنہرا وقت ہے تو رحیم ہے تو قریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے دیکھئے ان اشار کے اندر بہت ساری چیزیں چھپی ہوتی ہیں شیرک اندرک آ گیا کہ تُو رحیم ہے تُو قریم ہے ذرا سوچئے اس بات کو ہماری اولاد اگر ہمیں پیسہ دینا بند کر دیں تو ہم غصے کے مارے زمین جائدات سے بے تخل کر دیتے ہیں اگر ہماری بات نہ مانے نہ فرمانی کرنے لگے تو ہم جو ہمارے بہت چہیتے ہیں جو دل کے ٹکڑے ہوتے ہیں آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں وہ بھی اگر ہماری نافرمانی کرنے لگے تو ہم ان کو زمین سے بے تخل کر دیتے ہیں لیکن سوچئے پیر سے لے کر کے اثر تک اسی طریقے سے صبح سے لے کر کے شام تک کوئی ایسا وقت یا کوئی ایسا عمل ایسا نہیں ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو لیکن پھر بھی اللہ کی اتنی بڑی عنایت ہے اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی ہمیں رزق دے رہا ہے کھلا رہا ہے پیلا رہا ہے اس سے بڑا رہی کون ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا اس لئے کہا گیا کہ اللہ تعالی کیا ہے رہیم ہے رحمان ہے تو رہیم ہے تو قریب ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تیری شان جل جلالو جلالو تیرا نام ہل سبولندو یہ لگن ہے دل کی آرزو اور یہ شر دکھے گا غور کیجئے اشار خلق پر یہ زمین ہے یہ وہ آسمہ تیری ذات ہی کا ہے آئینہ یہ زمین ہے وہ ہے آسمہ تیری ذات ہی کا ہے آئینہ نظر ان میں آتا ہے تُو ہی تُو تیرا نام ہل سبولندو سبولندو یہ لگن ہے دل کی آرزو موزد سامینِ کرام ایک شعر ہے اپنے دل کو ٹوٹولنے کے لئے ٹوٹولیے گا موزد میرا دل سارا پاہِ گندگی نسلی کہے مجھے بندگی میرا دل سارا پاہِ گندگی نہ مجھے نسلی کہے بندگی میں عشق سے تُو کرا وضو تیرا نام تیرا نام ہل سبولند ہو یہ لگن ہے دل کی آرزو بس میری نگاہوں میں امتِ محمد کی عظماتوں کا کیا کہنا امتِ محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا امتِ محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا کوئی بوحانی فاہِ اور کوئی غزالی ہے امام محمد رحم اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہوگا فقہ میں ان کا بڑا نام ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے خاص شاگرد ہیں اور جو جن کی ہم اتباع کرتے ہیں اور جن کی ہم تقلید کرتے ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِهِ رَاجُونَ حاجی صدرل صاحب جو دسیہ بھئی کے رہنے والے ہیں حاجی صدرل صاحب جو دسیہ بھئی کے رہنے والے ہیں ان کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا بڑے غم کی بات ہے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی مغفرت فرمائے دس بجے ان کی مٹی ہے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جلسے کا خیال لگتے ہوئے مٹی میں تشریف لے چلیں بس میری نگاؤں میں جی تمہیں کہہ رہا تھا امام محمد رحمت اللہ علیہ کے بارے میں انہوں نے بڑی بڑی کتابیں تصریف کی ہے مسئلے کے اوپر بہت سارے کتابیں جس میں چھے کتابیں بہت بڑی ہیں بہت بڑی کتابیں چھے کتابیں جو فتوے کی ہیں ایک یہودی کی ملاقات ان سے ہوئی اور ان کی کتاب پر نظر پڑی یہودی کی تو اس یہودی نے پتا کیا کہا اس یہودی نے کہا کہ جب چھوٹے محمد کا یہ حال ہے کہ اتنی موٹی موٹی کتابیں لگ سکتے ہیں کہ جس کو پڑھنا اور سمجھنا بہت پرے کی باتیں پھر بڑے محمد کا کیا ہوگا جب چھوٹے محمد کا یہ عالم ہے یہ صفات ہیں یہ اخلاق و عادات ہیں تو بڑے محمد کا کیا ہو کیا کہنا فورا وہ ایمال لے آئے تو وہ ہی کہا دیکھئے کبھی کبھی یاد رکھئے گا کبھی کبھی امارت کی تعریف سے جو امارت بنانے والے ہوتا اس کی تعریف ہوتی ہے کس کی تعریف ہوتی ہے پیڑ کی تعریف سے اللہ کی تعریف ہوتی ہے کتنا خوبصورت پودا کھیتی کتنی اچھی ہوئی مطلب کھیتی پیدا کرنے والی ذات کون ہے اللہ تعالی ہے تو کبھی کبھی سبب کی تعریف یعنی مسبب کی تعریف ہوتی ہے دیکھئے بس میری نگاہوں میں امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا عظمتوں کا کیا کہنا کوئی بوحہ نیفہ ہے اور کوئی غزالی ہے بس میری نگاہوں میں اور یہ شہر کی طور خاص میری شہر ہے آسیوں نہ گبراؤ اپنے فرتے سیاں سے یہ وہ لوگ ہیں ایک حدیث ہے ہر شماسہ محری رحم اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھئے ہمیں بیٹھا وہاں نات کے لئے بھی کچھ بتلانے کے لئے بھی ہر شماسہ رحم اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم ہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اسلام میں کافروں کے مقابلے میں سب سے پہلے تیر چلانے والے یہی تھے بہلکہ بڑے صحابی ہیں عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں یہ نہیں وہ دوسری تھے وہ عقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں یہ فرماتے ہیں حضر شماسہ محری رحمت اللہ علیہ کہ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت کا وقت قریب تھا یعنی مرگ الموت میں تھے وہ بیمار تھے موت قریب تھی حضرت دیوار کی طرف اپنا روک کر کے مو کر کے رو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں دیوار کی طرف مو کر کے رو رہے ہیں اور روئے جا رہے ہیں ان کے بیٹھے حیرت عبداللہ وہ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ابو اب کیوں رو رہے ہیں حالکہ آپ علیہ السلام نے محبوبِ کمریہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تو بہت ساری بشارتیں دی ہیں بہت ساری بشارتیں دی ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں کیا بجا ہے تو انہوں نے کہا کہ بیٹا سب سے پہلی اور افضل بات تو یہ ہے سب سے اچھی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نواز ہے یہ سب سے اچھی بات ہے بیٹا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میں نے تیر دور دیکھیں کتنے دور دیکھیں میں نے تیر دور دیکھیں ایک وہ دور تھا کہ جب میں سب سے بڑا اپنے آپ کو محمد کا دشمن سمجھتا تھا کیا سمجھتا تھا ایک دور تو وہ تھا کہ میں اپنے آپ کو محمد کا سب سے بڑا دشمن سمجھتا تھا اور مجھے اگر موقع مل جاتا تو میں محمد کی گردن اڑا دیتا ہوں میں اتنا مخالف تھا اتنا بڑا دشمن تھا اگر میں اس حال میں مر جاتا تو میں ڈاریک جہنم میں جاتا تھا لیکن اللہ کو نوازنا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا لہذا میں میرے دل میں خیال آیا میں محمد کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ محمد آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں میں ایمان لانا چاہتا ہوں آپ علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بڑھائے آپ نے جیسے وہ ہاتھ کو بڑھائے عبداللہ ابن عمر آس رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے ہاتھ کو کھیچ لی وہ کیا کیے آپ علیہ السلام نے بیعت کے لیے ہاتھ کو بڑھائیا تو عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ کو کھیچ لیا اور انہوں نے کہا کہ محمد میری کچھ شرطیں ہیں کہ کیا شرطیں آپ کی کہ میری شرط یہ ہے کہ میں آپ کا مخالب تھا میں آپ کا دشمن تھا میں دشمن اسلام تھا میں آپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا میں اپنی زندگی کے اندر میں اسلام کو پنپتے میں نہیں دیکھنا چاہ رہا تھا اب میں گوشہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں مجھے بتائے میں اتنا بڑا مخالب تھا دشمن تھا کہ اللہ تعالی میری گناہ کو معاف کر دیں میں آپ کے قتل کا ارادہ رکھتا تھا میں اسلام کو مٹھانا چاہتا تھا لیکن ان میں مشرم بے اسلام ہونا چاہتا ہوں کیا اللہ تعالی میری غلطی کو معاف کر دیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہا تجھے پتا نہیں ہے کہ اسلام گناہوں کو مٹا دیتا ہے گفر سے اسلام میں داخل ہونا کیا ہوتا ہے گناہ کو ختم کر دیتا ہے اسی طریقے سے اگر کسی انسان نے اسلام کی خاطر اپنے دین کی بقا کی خاطر اپنی شریعت کی بقا کی خاطر جو انسان قربانی دیتا ہے اپنے مال کو چھوڑتا ہے اپنے مال کی قربانی دیتا ہے اپنی جان کی قربانی دیتا ہے اپنے وطر کی قربانی دیتا ہے اپنے وطر کو چھوڑ دیتا ہے اپنے مال کو چھوڑ دیتا ہے اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بھی گناہ کو معاف کر دیتا ہے یعنی ہجرت بھی انسان کے گناہ کو معاف کرتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی حج کرتا ہے اس کا گناہ بھی کیا ہوتا ہے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہتا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہے اسلام ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے پھر انہوں نے کہا دیکھ ادھر مخاطب ہوئی ہے ادھر دیکھئے گا تو بھٹک جائیں گے ہم ابھی ہم صحیح لیند پر ہیں پھر حرد عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو میرا پہلا دور تھا دوسرا دور یہ تھا کہ میں ایمان میں داخل ہو گیا اور پھر ہم نے آپ دین کی بقا کے لیے اپنے آپ کو سوارنے کے لیے جتنی بھی قربان ہو سکتی تمام قربانیاں دی اگر اس حال میں اگر میں مر جاتا تو میں جنت میں چلا جاتا کہاں چلا جاتا جنت میں چلا جاتا تیسرا دور یہ ہے کہ آپ علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اس وقت ہمارا ایمان بہت مضبوط تھا لیکن جب آپ علیہ السلام دنیا سے گئے تو ذمہ داریاں مڑ گئی مسجد کے متولی بنا دئیے گئے بیوی بچوں کے ذمہ دار ہو گئے ہزار مشغولیات ہو گئے اب در لگتا ہے اب خوف ہے کہ نہ چانے مرنے کے بعد کیا ہوگا ذرا سوچئے جس کو اللہ کے نبی نے بشا رہتے تھی جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کا اعلان کیا اور پھر ان کے دل میں ذمہ داریوں کی وجہ سے در ہو رہا ہے خوف ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میرے پاس ان لوگوں کو نہ آنے دینا ان عورتوں کو نہ آنے دینا کہ جو عورتیں زریعہ گری کرتے ہیں روتی ہیں جو اپنے سینوں کو پیٹتی ہیں جو تازیہ کرتی ہیں ایسی عورت کو میرے پاس آنے مت دینا اور جب تم مجھے دفن کرنا تو دفن کرنے کے بعد میرے پاس اتنی دیر تک تہرنا اتنی دیر تک رکنا کہ جتنی دیر میں ایک اونٹ کو زبا کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے اتنی دیر تک میرے قبر پر رکنا تاکہ مجھے منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے میں آسانی ہوئی تو بزرگو اللہ کے نبی نے تسلی دی آسیوں کو اور پھر دیکھئے کتنی عبادتیں کی کتنا کچھ کیا پھر بھی اللہ کا ڈر اللہ کا خوف لگا رہا کہ نہ جانے اللہ کے پکڑ کیسی ہوگی اس شرکن درید یہی ہے کہ انسان کو کبھی بھی پہلے باتیں اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرنے چاہیے دوسری باتیں اللہ کے رحمت سے مایوس نہیں ہونے چاہیے دیکھئے بس میری نگاہوں میں آسیوں نہ گھبراہو اپنے پھرتے ہی سیاستے آسیوں نہ گھبراہو آسیوں نہ گھبراہو اپنے پھرتے ہی سیاستے اپنے پھرتے ہی سیاستے میرا کملی والا تو آسیوں نہ گھبراہو میں آسیوں نہ گھبراہو بہن میں آسیاe ش Level آسیوں نہ گھبراہو ne jagspu مجیمممممممممس بہنگ م complementary ہر شاہ بھی بکاری بھی آج کے زمانے میں ہر کوئی سوالی ہے آج کے زمانے میں ہر کوئی سوالی ہے بس میری نگاؤں میں بس میری نگاؤں میں ہر قصر شاہ آلی ہے دو تین باتیں ارض کروں گا کیونکہ علماء کرام انشاءاللہ بہت جلد آپ کے مابین ہوں گے آپ کے بیچ ہوں گے آپ کی روبرو ہوں گے اس لیے میں نہیں چاہوں گا کیونکہ میں تلاقے کا میں خود میزبان ہوں مہمان نہیں آپ کو مہمانوں کو سننا ہے اور بہت ہی غور سننا ہے سننے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ یہ نہیں کہ آئے اور ایسے ہی چلے گئے دو تین باتیں میں وہ ارض کروں گا اور اپنے جگہ بیٹھ جاؤں گا انشاءاللہ جب تک لوگ بھی جمع ہو جائیں گے حدیث پاک قرآن کریم کی پہلے آیت سننے اس کے بعد حدیث مبارکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لِلَّذِينَ اِسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَةً وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِتْلَهُمْ مَعَوْ لَفْتَدَوْ بِهِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابُ وَمَأَبَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِسَلْمِهَادِ اللہ تعالیٰ فرمارے ہیں لِلَّذِينَ اَحْسَلُوا لِلْحُسْنَةً لِلَّذِينَ سَجَابُوا لِرَبِّ مُرْسْنَةً وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہاں مانتے ہیں اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں لِلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّ مُلْحُسْنَةً ان کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ کیاں بہت ساری بھلائیاں ہیں اللہ کیا کیا ہے بہت ساری بھلائیاں ہیں وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُمْ اور وہ لوگ جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے جو اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں وَالَّذِينَ سَجَابُوا لِرَبِّ مُلْحُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَوْ لَوْ أَنَّ لَوْهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِعًا وَمِثْلَوْ جو لوگ اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور ان کے پاس زمین و آسمان جتنی بھی چیزیں ہیں تمام چیزوں سے زیادہ ان کے پاس مال ہو کیا ہو؟ مال ہو اور اس سے بھی زیادہ جتنا مال اس کے پاس ہے اس سے بھی اور اتنا اس کے پاس مال ہو جو لوگ اللہ کو باتوں کے نہیں مانتے ہیں اتنا مال ہونے کے باوجود بھی کل قیامت کے روز اگر وہ اپنے جان پچانے کے لیے اپنے آپ کو چھٹکارہ پانے کے لیے اگر وہ فدیہ دیں گے تو فدیہ قبول نہیں کی جائے گی اللہ کیا اس کے لیے چھٹکارہ نہیں ہے یہ کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر جو بھی احکام ہیں قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں آپ علیہ السلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ طریقہ حق ہے اللہ کا کلام حق ہے اللہ کا کام حق ہے پھر بھی کمنہو اعما پھر بھی وہ اندر کی طرح ہے کیا ہے وہ اندر کی طرح ہے معلوم ہے کہ یہ دن ہے لیکن پھر بھی وہ اس کو رات کہتے ہیں اسے معلوم ہے کہ یہ رات ہے پھر بھی وہ رات کو دن کہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ حلال ہے لیکن حرام سمجھتے ہیں یہ حرام چیز کو حلال سمجھ کر کے کھاتے ہیں کمنہ آمہ وہ اندے کی طرح ہے افمی یعلم انما انزلہ الیکم غفق الحق یعنی جانتے ہیں کہ تمام چیزوں کو جانتے ہیں حلال کو جانتے ہیں حرام کو جانتے ہیں پھر بھی وہ اندے کی طرح ہے ان لوگوں کے لئے کیا ہے ان لوگوں کے لئے جہنم کی بہت برا ٹھکانہ ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے دشمن ہیں اور اے لوگوں اے دشمنوں جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت کرتے ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں ایسے لوگوں کو کل قیامت کے روز جہنم کے آگ کے پاس میں جمع کیا جائے گا اللہ کی دشمنوں کو کہا جمع کیا جائے گا آدھا اللہ الیلن نار فہم یوزعون فہم یوزعون اور ان کو الگ الگ تونیوں میں بار دیا جائے گا جہنم الگ الگ تونی بنائے جائے گی اور اس کو ہاں ڈالا جائے گا آگ میں ڈال دیا جائے گا اب پتا ہے آپ کو اگر اللہ تلا کہتے ہیں حَتَّا اِذَا مَا جَاؤُوَا شَيْدَا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَوْهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور حَتَّا کہ حَتَّا اِذَا مَا جَاؤُوَا شَيْدَا عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ ان کے کان گواہی دیں گے کیوں اس لیے کہ جو اللہ کے دشمن ہوں گے جو اللہ کی نافرمانیہ کرنے والے ہوں گے وہ قیامت میں بھی جھٹلانے کی کوشش کریں گے جس کو اللہ تعالیٰ جس کو جھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ کو جھٹلانے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ کہہ رہے حَتَّا اِذَا مَا جَاؤُوَا شَيْدَا عَلَيْهِمْ سَبْعُهُمْ وَأَبْصَوْهُمْ وَجُلُودُهُمْ ان کے کان گواہی دیں گے ان کی آگ گواہی دیں گے اور ان کا پورا جسم گواہی دیں گا ان کی کھال گواہی دیں گی مَا قَانُوا يَعْمَلُونَ جو انہوں نے جو جو کرتود کیے ہیں دنیا کے اندر زمین کے اوپر جو جو اس نے گناہ کیے تمام چیزیں اس کے خلاف گواہی دیں گے کہاں تک بچے گا آگے کہاں تک بچے گا آگے فرماتے ہیں جب یہ آزا یہ کان یہ ناک جس جب گواہی دیں گے تو پھر وہاں پر اللہ کے دسمان اللہ کے نا فرمان کہیں گے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَحِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا پھر جب گواہی دیں گے تو کہیں گے دسمان کہیں گے اللہ کے دسمان کہ تم کو کیا ہو گیا ہے تم ہمارے خلاف کیوں گواہی تے رہے ہو وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَحِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا اَنْتَقَ لَاللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَ كُلَّ شَحِدْتُمْ وَوَا خَلَقَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ پھر خال آنک اور کان یہ کہیں گے کہ جس طریقے سے رب نے تجھے پیدا کیا اسی طریقے سے مجھے بھی پیدا کیا ہے جس طریقے سے اول مرتبہ اللہ نے تجھے پیدا کیا تھا مجھے بھی پیدا کیا ہے آج مجھے اللہ نے گویائی دی ہے بونڈے کی طاقت دی ہے میرا جسم تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے جسم پر پٹائی ہوتی تھی مار کھائی جاتی تھی گناہ تو کرتا تھا تیرا نفس کرتا تھا چھوٹائی میری ہوتی تھی پٹائی میری ہوتی تھی لہذا آج میرے رب نے مجھے بونڈے کی طاقت دی ہے آج میں بتاؤں گا کہ تُو نے کہا پر کیا حرکتیں کی ہیں میں بتاؤں گا کہ تُو نے کہا پر کونسا گناہ کیا تھا میں بتاؤں گا کہ تُو نے کن کن لوگوں کو ستایا تھا یہ ہمارے جسم اور آزہ گواہی دیں گے الَّذِينَ يَوْفُونَ بِأَحْدِ اللَّهِ وَلَا يَلْقُونَ الْمِتَاقُ اللہ سے جو تم نے وعدہ کیا ہے اللہ سے تُو نے جو وعدہ کیا ہے اسے تم پورا کرو کیا کرو تم کیا کرو اللہ سے تم نے جو وعدہ کیا تم اسے پورا کرو اللہ کا کیا ہوا وعدے کو نہ توڑو اللہ سے وعدہ کہت اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام لوگوں نے کہا تھا آپ ہمارے رب ہیں آپ کیا ہیں ہمارے رب ہیں اور رب کا اور ربوبیت جو رب ہوتا اس کی اطاعت کی جاتی ہے جو بناتا ہے جو پیدا کرتا ہے پیدا کی ہی چیز کو یعنی جو چیز پیدا ہوئی ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے جو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا ہے اس کی ہر ہر باتوں کو مانیں اس کی ہر ہر آکام کو اپنی زندگی میں اتاریں یہ پیدا ہو کیو چیز پر ذمہ داری ہے کیا اللہ تعالی نے کیا ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے کیا ذمہ داری ہے اللہ تعالی نے فرض کیا اللہ تعالی نے حکم دیا بندوں کو اے لوگو تم اپنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو جس کے ساتھ اللہ تعالی نے صلح رحمی کا حکم دیا ہے تم ان کے ساتھ صلح رحمی کرو جس سے اللہ تعالی نے تعلق چھوڑنے کا حکم دیا ہے تم ان سے تعلق چھوڑو اور جس سے اللہ تعالی نے الگ رہنے کا حکم دیا ہے تم ان سے الگ رہو قرآن کریم میں اللہ تعالی کہتے ہیں لا یتخید المؤمنون لا یتخید المؤمنون الکافرین اولیاء اے ایمان والو تم کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤو اپنا ہم نشری نہ بناؤو اور تم مؤمنوں سے محبت کرو ان کو اپنا دوست بناؤو اور تم اپنے دشت داروں کا خیال کرو سلہ رحمی تعلقات جوڑ دے کا اللہ تعالی نے حکم دیا سب سے بہترین تعلق سلہ رحمی اور احسان کا سلوک سب سے افضل سب سے بڑا والدین کے ساتھ ہیں کس کے ساتھ ہیں والدین اپنے رشت دار بھوپی چچا بہن جو اس کا آج اُلٹ ہو رہا ہے جن سے تعلق چوڑنا تھا ان سے ہم نے قطع تعلق کیا اور جس سے ہمیں قطع تعلق کرنا تھا آج ہم نے ان اپنے قریب کر لیا انہیں ہم نے قریب کر لیا حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مَنْ اَبْغَوْا لِلَّهِ مَنْ اَحَبَّا لِلَّهِ وَأَبْغَوْا لِلَّهِ وَأَعْطَا لِلَّهِ وَمَنْ عَلِلَّهِ وَقَدْ اِسْتَقْمَلَ الْایمَانِ یاد رکھے لوگو تم جو بھی کچھ کرو اللہ ہی کے لیے اگر تمہیں دوستی کرنی ہے اللہ کے لیے کرو اگر تمہیں کسی کو معبوب بنانا ہے وہ اللہ کے لیے بناو اگر تمہیں کسی سے معبت کرنی ہے اللہ کے لیے کرو وَأَبْغَوْا لِلَّهِ اگر تمہیں تشمنی کرنی ہے اللہ کے لیے کرو اگر بغض رکھنا ہے اللہ کے لیے کرو وَأَعْطَا لِلَّهِ اگر کسی کو دینا ہے اللہ کے لیے دو اپنی محبائیت کے لیے نہ دو وَمَنَعَلِلَّهِ اور اگر کسی کو نہ دو تصرف اللہ کے لیے نہ دو اگر تم نے ایسا کیا اگر تم نے ایسا کیا من احب للہ اللہ کے لئے محبت کی وعب قبل اللہ بغض رکھا اللہ کے لئے رکھا وعطا للہ اور دیا تو اللہ کے لئے دیا ومنع للہ اور منع کیا رزق کو روکا کسی چیز سے کسی چیز کو دینے سے انکار کیا تو اللہ کے لئے کی وجہ سے کیا فقد استقمل الایمان اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا ایمان کے تکمیل کہا ہوتی ہے کہا ہوتی ہے اللہ ایمان کے تکمیل ایمان کے تکمیل ہوتی ہے جو سب کچھ اللہ کے لئے دی کیا ہو سب کچھ اللہ کے لئے اور اللہ کیا کہتے ہیں الَّذِينَ يُعْفُونَ بِعْدِ اللَّهِ وَلَا يَلْقُدُونَ الْمِتَاقِ وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا عَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَن يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْا فُورَا سُوَ الْحِسَاب یعنی جس سے اللہ تعالیٰ نے تعلق کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنا یہی اللہ کا حکم ہے فقیح ابو اللحف کا نام سنا ہوگا آپ نے کس کا نام فقیح ابو اللحف اس سے پہلے دوسری بات سمجھ لیں حیرت عبداللہ ابن اوفا حیرت عبداللہ ابن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں